برحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور علم دین کے فروغ کا مشن ہے اور اس علم دین کو پہنچانا اور عام کرنا اس کے مشن میں شامل ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ کیسے جڑتا ہے جب بندے کا حال درست ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی میں مزہ آتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندے کا تعلق امتی کا تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے جب شانِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امتی کا عقیدہ درست ہو حضور کی شان کے حوالے سے تمام شک و شبہات سے پاک زین ہو تو بندہ براہ راست بارگاہ رسالت جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور براہ راست فیض حاصل کرتا ہے شانِ رسالت میں اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو زندگی ایسے ہی ہے جیسے خزان ایمان کے باغ میں پھر بہار نہیں ہوتی خزان ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے ابو دعوت کی حدیث ہے حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن سور بھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی پس اس دن مجھ پر کسرہ سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود آپ کے وسائل کے بعد آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا سوال کیا صحابہ نے جبکہ آپ کا جسد مبارک خاک میں مل چکا ہوگا تو اس پر آقا علیہ السلام نے شاہد فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر حرام ہے کہ وہ نبیوں کو جسموں کو کھائے تو وسائل کے بعد بھی درود امتی کا نبی کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اس حدیث کا حوالہ آپ لوگ نوٹ فرما لیں ابو دعود نے سنن میں روایت کیا حدیث نمبر 1047 امام نسائی نے سنن میں روایت کیا حدیث نمبر 1374 ابن ماجہ نے سنن میں روایت کیا حدیث نمبر 1085 امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا حدیث نمبر 16207 ابن ابی شہبہ نے مسند میں روایت کیا حدیث نمبر 8697 دوسری حدیث ابو دعود کی روایت ہے حضرت ابو رہرہ سے مروی ہے کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہوئی ہے یعنی کہ روح مبارک جسم مبارک کے اندر موجود ہے اور میری توجہ کی طرف اس کی طرف مبزول فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس بندے کے سلام کا جواب دیتا ہوں سلام کیا جاتا ہے تو آقا علیہ السلام متوجہ ہو کر اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں حدیث کا حوالہ نوٹ فرما لیں ابو دعود نے سنن میں روایت کیا کتاب المناسق باب زیارت القبور حدیث نمبر 2041 احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا حدیث نمبر 10867 آج کا سبق شروع کرتے ہیں موسیقی